بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشفاق یوسف زید افتور مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے آج کی ویڈیو بلو ورڈ سٹی کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں بنانے جا رہا ہوں اکثر لوگ questions پوچھتے ہیں کہ ادھر کسی کو ابھی تک possession نہیں ملی possession مطلب یعنی کسی کو قبضہ نہیں ملایا کسی کو plot number alert نہیں ہوا ادھر کسی نے گھر بنانا شروع نہیں کیا ابھی تک اور اس طرح کے مختلف questions مختلف سوالات لوگ پوچھتے ہیں تو آج اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے questions ہیں کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے ادھر construction یعنی گھر بننا شروع ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے تو یہ سارے questions آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں clear کرائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسرائب نہیں کیا ہوا تو ہمارا چینل ضرور سبسرائب کیجئے تاکہ آپ لوگوں کو اسی طرح کی authentic news پنچھا سکے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک دو کلپ سے وہ دیکھ لیجئے گا اور اس کے بعد پھر آتے ہیں اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ میں نے دو ہزار سترہ میں بلو ورڈ سٹی میں ایک جنرل بلوک میں اپنا پلات بک کروایا تھا جس کی لاس یئر بیلٹنگ ہوئی اور مجھے کل پوزیشن کے لیے کال آئی اور میں اپنے ضروری ڈاکومنٹس لے کر یہاں پر ان کے آفیس میں حاضر ہوا ہوں جہاں پر مجھے بہت اچھا پروٹوکول دیا گیا اور میں ان چند خوش نصیبوں میں شامل ہوں جن کو میپ ڈیزائن اور ڈیویلمنٹ چارجز ویو آف کر دئیے گئے ہیں اور میں انشاءاللہ جلد ہی یہاں پر اپنا گھر بنانے جا رہا ہوں میں بلو ورڈ سٹی منیجمنٹ کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے وقت سے پہلے پوزیشن دی اور میں اب بہت جلد بلو ورڈ سٹی میں اپنا گھر بنانے جا رہا ہوں آپ بھی آئیں اور میرے ساتھ اس سوسائٹی کا حصہ بندے جائیں بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ ورشہ سورج بہت شکریہ 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 یا پیدا بلو ورڈ سٹی یہ دونوں وہ بندے تے ہیں جنہوں نے بلو ادھر پلاؤس لئے ویے پھر انسٹارمنٹ پے اور الحمدللہ آج ان کو دینے کبزہ بھی مل چکے ہیں اور یہ اپنے گھر بھی بنا رہے ہیں ابھی میں آپ لوگوں کو وہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر ان لوگوں نے گھر بنانا شروع کیے اور وہ گھر اپنے کس لوکیشن پر بنا رہے اور کیسے بنا رہے تو میں آپ لوگوں کو دوسری والی ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں یہ آپ اپنی سکریم پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس میں ان لوگوں نے گھر بنانا شروع کیا ہوئے اور یہ صرف ان دو بندوں کی بات نہیں ہے ادھر اور بھی بہت سارے گھر بن رہے اور ادھر اور بھی لوگوں کو قبضیں مل چکے ہیں اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ صرف یہی تھا کہ آپ لوگوں تک ہم وہ خبر یا وہ بات پہنچا سکے جو آپ کے لیے صحیح ہوں اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ صرف یہی تھا کہ آپ لوگوں کو جو جھوٹی خبریں مارکیٹ میں پہل رہی ہے کہ یہ ایسے ہی گھپ لگا رہے ہیں اور ادھر گھر بننا شروع نہیں ہوئے یا ادھر لوگوں کو قبضے نہیں مل چکے تو میں صرف یہ جیز کلیر کرانا چاہ رہا تھا کہ بلو ورڈ سٹی میں الحمدللہ ابھی تک سینکڑوں لوگوں کو قبضے بھی مل چکے وہ اپنے گھر بھی بنا رہے اور ادھر انہوں نے اپنے گھر بنانے شروع بھی کیا یہ ساری چیزیں ہم آپ لوگوں کو ثبوت کے ساتھ دکھا رہے ہیں اور ہماری کوشش ہو دیئے کہ آپ لوگوں کو اتنٹک چیز اور اتنٹک نیوز پہنچا سکے ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ آکے کسی بھی سوسائٹی میں آنکھے بن کر کے انویسمنٹ کریں نہیں آپ اپنا ریسرچ کریں آپ اپنا ہومور خود بھی کریں یوٹیوب ہے گوگل ہے ادھر سے آپ کو ہر چیز کی صحیح خبر اور ہر چیز کے بارے میں صحیح سی معلومات مل سکتی ہیں تو آپ اپنا بھی ریسرچ کیا کریں انویسمنٹ کرنے سے پہلے لیکن جب بھی آپ انویسمنٹ کریں تو آپ اپنے لیے کسی ایسے کنسلٹنٹ کو چوز کریں جو آپ کو آخر تک لے کے جا سکے اگر ایک سوسائٹی بن رہی ہے تو اس سوسائٹی کے ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں ڈیس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں تو آپ جب بھی کسی کنسلٹنٹ کے پاس جائے اور اگر وہ بندہ صرف اور صرف آپ کو ایڈوانٹیجز بتا رہے ہیں تو یہ اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ ہر سوسائٹی کے پوزیٹیو نیگٹیو پراوز این کونز ہوتے ہیں تو آپ کو دونوں اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے کیونکہ آپ کے لیے کون سا اچھ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہر سوسائٹی فراڈ ہوگا نہیں ہر سوسائٹی فراڈ نہیں ہوتا لیکن یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ ہر سوسائٹی میں آپ انویسمنٹ کریں کیونکہ وہ آپ کے فیزیبیلیٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سی سوسائٹی فیزیبل ہے آپ کے لیے کون سی اچھی ہے کیونکہ اگر بلو ورڈ سٹی کا ہم دیکھیں تو بلو ورڈ سٹی ایک اچھی سوسائٹی ہے ان کی ڈیولپنٹ کافی تیز چل رہی ہے لیکن اس کا ایک نیگٹیو پوائنٹ بھی ہے اور وہ یہ کہ وہ تھوڑی سی سائٹ پہ وہ تقریباً یہاں اسلام آباد سے میں اسلام آباد سے تقریباً پچیس تیس منٹ کی ڈرائیف پر ہے تو یہ ایک ایسی چیز آتی ہے کہ جو آپ کے لیے شاید نیگٹیو ہو تو اس طرح آپ نے پوازیٹیو نیگٹیو پوائنٹ دونوں ذہن میں رکھنے چاہیے آپ کے لیے کون سی سوسائٹی اچھی ہے کون سی اچھی نہیں ہے وہ آپ اپنا ریسرچ کریں اس کے بعد اپنے کنسلٹنٹ کے ساتھ ڈسکس کریں اور اس کے بعد آپ ایک فائنل ڈیسیجن بنا لے کہ یار میں نے یہاں پر انویسمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی کون سی آپ کے لیے صحیح انویسمنٹ رہے گی کون سی آپ کے لیے صحیح نہیں رہی یہ آپ سے زیادہ آپ کے کنسلٹنٹ پر اس لیے میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی سے انویسمنٹ کریں تو آپ کسی ایسے کنسلٹنٹ سے کریں جو آپ کو آخر تک لے کے جا سکے جو آپ کو آخر تک سپورٹ کر سکے اور جو آپ سے اس کیسی سوسائٹی یا کسی بھی پروجیکٹ کے بارے میں ان کے دونوں پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ سکے کہ یہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں یہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں اب آپ بتائیں آپ کے لیے اچھا ہے یا بھور ہے تو اس کے بعد آپ انویسمنٹ کریں اپنا خیال لکھئے اپنے گل گل ماہول کا خیال لکھئے اللہ حافظ